کراچی ارام باغ کورٹرز کی یہ ہے اڈوانی سٹریٹ جہاں صبح سے لے کر شام تک کمرشل پرنٹنگ، کٹنگ اور ایمبوزنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے مگر ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آف سیٹ پرنٹنگ کیا چیز ہے آف سیٹ پرنٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے کمرشل پرنٹنگ کاسٹ افیکٹیب بن سکی آپ نے سی ایم وائکے کا نام تو سنا ہوگا بس یہی پیگمنٹس یوز ہوتے ہیں آف سیٹ پرنٹنگ میں جس سے بنتے ہیں باقی کے سارے کلرز آپ ایک ڈیزائن بناتے ہو پرنٹنگ کیلئے اور اس ڈیزائن کی بنتی ہے یہ ایلومینیم پلیٹ مشین کا ہی نچلا رولر کہلاتا ہے بلینکٹ جب مشین کی اچھی طرح صفائی ہو جائے تو بلینکٹ کے اوپر والے رولر پر لگتی ہے پلیٹ انک پہلے پلیٹ پر آتی ہے پھر بلینکٹ پر اور بلینکٹ سے پیپر پر ایک مشین میں دو رولر سیٹس ہوتے ہیں اس لئے پہلے آتا ہے سیان اور مجینٹا باری باری وائٹ پیپر پہلے سیان سے پرنٹ ہوتا ہے پھر مجینٹا سے پیپر فیڈنگ ہائیڈرالکس کی ریڈنگ اگر لیفٹ میٹر پر 0.6 اور 0.8 کے بیچ میں ہے تو اس کا مطلب ہے مشین سمودلی کام کر رہی ہے پیگمنٹس کی دنسٹی کو کم کرنے کے لیے مشین میں یوز ہوتا ہے پانی پر اس پانی اور پیگمنٹ کا ایک خاص ویلنس ضروری ہے ورنہ کام خراب ہونے کے پورے چانسز ہیں سیان اور مجینٹا سے پرنٹ ہونے کے بعد پیپر فائنلی مشین سے باہر آتا ہے مشین پر لگا یہ کاؤنٹر بتاتا ہے کہ کتنے پیپر پرنٹ ہو چکے ہیں یہاں ختم ہوتا ہے سٹیج 1 سیان مجینٹا کا چپٹر کلوز اس کے بعد ہوتی ہے رولرز کی اچھی طرح صفائی مشین کے پہلے رولر سٹ میں بلیک پگمنٹ ایٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے میں یلو حالانکہ CMYK میں پہلے یلو آنا چاہیے پر ایسا ہوتا نہیں کیونکہ بلینکٹس کو پھر سے ساف کیا جاتا ہے پلیٹس کو دوبارہ لگایا جاتا ہے سیان مجینٹا سے پرنٹ ہوئے پیپرز کو مشین میں سیٹ کیا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے سٹیج 2 پرنٹنگ سی ایم وائ ک پرنٹنگ ہوتی ہے یہاں کمپلیٹ مشین بند کرنے سے پہلے ایک بار چیک کیا جاتا ہے کہ جو چیز پرنٹ ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں انفورچنیٹلی جس پرنٹنگ پرز میں ہم تھے وہاں کٹنگ نیکسٹے ہو نی تھی اس لئے اڈوانی سٹریٹ میں ہی ہم خاص ایسی جگہ پہنچے جہاں صرف کٹنگ ہی ہوتی ہے امید ہے آپ نے اس شورٹ ڈاکیومنٹری سے کوئی کام کی بار ضرور سیکھی ہوگی اور شکریہ سار امران علی دینہ کا جن کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا موسیقی موسیقی